مزید اقصہ کی مساحت کیا ہے یعنی اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہے ڈائیمنشنز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دور کے اعتبار سے اس کے میٹر اور گاز میں مورخین کے اختلاف رہے ہیں لیکن بعض کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی لمبائی ہزار گاز اور بلندی سترہ میٹر چڑائی ساسو گاز ہے اور سلمان علیہ السلام نے اس کی مساحت کی تھی وہ ہے جو بیت المقدس کی تھی اور مسجد اقصہ کی مساحت آپ نے کہی تھی وہی ہے اس کی مسجد اقصہ کا اطلاق اس پورے احاتے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور اس پر مسجد اقصہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اس اعتبار سے ہر دور میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہا اور لیکن بعض کتابوں میں ہے کہ مسجد کی لمبائی ایک ہزار گز اور چوڑائی سات سو گز ہے جواب درست دے دیا ہے آئیے جلتے ہیں بیت المقدس کی فضاؤں میں اور کچھ برکتیں لٹتے ہیں یہ جو بڑے بڑے پتھر جہاں پر دکھائے گا ہے یہیں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی مقتدی ہیں سارے انبیاء مقتدی ہیں سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہوں گئے مصطفیٰ امام ہوں گئے یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ازان اور اقامت پڑھی یہیں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی نماز اکسا میں تھا یہی سر عیاء و معنی اول آخر دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اور پھر یہاں سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں جو جگہ اونچی تھی چھوٹی سی پہاڑی تھی وہاں پھر براک پیش کیا گیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ تشریف لے گئے کیا بات ہے کیا خوبصورت اور کیا یادگار جگہ ہیں اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کا دیدار نصیب فرمائے